مرکے بعد آپ سب ہی کا پھر ایک بار سواگت ہے چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ممبئی سے سٹے تھانے جلے کی جہاں پر ایکسز بینک کے ایٹی ایم میں چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے ہل لائن پولیس اسٹیشن کی حد میں آنے والے اوشٹن گاؤں کے پاس تلوجہ مہامارک پرستیت ایکسز بینک کے ایٹی ایم میں پیسے چوری کرنے آئے چوروں نے ایٹی ایم میں لگے ڈی وی آر کو بھی لے کر فرار ہو گئے ایٹی ایم میں ہوئی چوری کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی ہل لائن پولیس نے اگیاد چوروں کے خلاف معاملہ درچ کر چوروں کی تلاش میں جھڑ گئی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ممبئی سے سٹے نوی ممبئی کی جہاں پر پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے پولیس نے بائیک چور آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے گرفتار آروپیوں کا نام آکاش کاہار بتایا جا رہا ہے جس کی عمر 23 سال کے آس پاس بتائی جا رہی ہے کرائم برانچ کو آروپی کے پاس سے چوری کی گئی 12 موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہے پولیس کی مانے تو آروپی موٹر سائیکل چوراتا تھا اور اس کے بعد ان کے پارٹس کو نکال کر بیج دیا کرتا تھا پولیس کے مطابق آروپی آکاش ممبئی کے چیمبر علاقے کا رہنے والا ہے اور وہ کیٹرز میں کام کیا کرتا تھا پولیس اس پورے معاملے میں جانچ کر رہی ہے اور امید جتا رہی ہے کہ اور بھی چوری کی وارداتوں کا خلاصہ آکاش سے پوچھتاچ کے دوران ہو سکتا ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر اسے جیل بھیج دیا ہے اپنی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی موٹر سائیکل ہے جنہیں آکاش نے چورایا تھا اپنے ٹی ورنساکل کی فرقی بھائی ہے جنہوں نے ایک دس بھر سائیکل چوری کے جو گھنے ہیں اس میں قریب اپنے بارہ بھر سائیکل پکری ہے اپنے قرائی بھر سائیکل اپنے قرائی بھر سائیکل ہیں اس پر بھرہ اور ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام ہے چوری کا اپنے بارہ بھر سائیکل چوری گئی تھی انہوں نے اس کو سیج کیا ہے اور اس میں جو آروپی ہے وہ آکاس راجیس کاہر کر کے ہے یہ رنے والا ادھر مکون نگر کا ہے چیمبور کا اس کو عریص کر کے کیا اس میں دس کیسے جمع رہے کڑنبوری خاندیسورت بنویل سی بیڈی خارگھر چیمبور پینڈ شاین ایسے دس گنے اس میں بیٹک ہوئے ہیں بہت اچھا کام ہے اور لاسٹ میں میں نے پتایا تھا آپ کو کہ ایک دھنپوری کرنے کی انہوں نے ایک ٹیم کو گرفتار کیا تھا جس میں انوراج روی سو سو دیا اور دوسرا اکسے مہاترے یہ بھی ہمارے جو یونٹ ون ہے سوشل سندے رسپیکٹر پرائن یونٹ ون ہے ابھی نئے وہاں پہ بھی آئے دو مہنے سے اور ان کی ٹیم نے اچھا کام کیا ہے اور اس میں قریب ایک سوا دول لات کی پروپرٹی ریکوور کی ہے اور ساپت دھنپوری جو پروپرٹی آفینس ہے اس کو ڈیڈیٹ کیا ہے سو بیری گول ورک بہت اچھا کام کیا ہے تو اس ابھی ہمارے جو کام ہے میکسوم کرائیم برانچ جو ہماری کرائیم برانچ ہے ہاں پہ شکر صاحب اس کے ایڈسر سی بھی ہیں ڈی سی پی پاٹیل صاحب ہیں اسی پی چوہان ہیں باقی یونٹ کے انچارج ہیں اور میں میرے خیال سے ہم پانچویں چکری بار آپ سے پتا دیں کہ بڑا اچھا ان کا جو ماندرسن ہے اور جو ان کی آفیسر جو ان کی جو ٹی میں اچھا کام کر رہے ہیں ان فاندرسن نکالتے ہیں کروائی کر رہے ہیں اور اسے بہت سارے جو سیریر سی آفینسے ہیں کیسے جائیں اس کا ڈیٹیکشن ہو رہا ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی بڑھا کام ہوگا اور نئی مبای کو ہم کوشش کریں گے کنٹرول میں رہے ہیں ہاں جی